بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے علاج کی ایک اور دوا سامنے آگئی ہیپا ٹائٹس سی کے حلاف استعمال ہونے والی دوا سے چین میں کرونا کے گیارہ مریض سے ہتھیاب ہو گئے تفصیلات کے مطابق چینی ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیپا ٹائٹس سی کے مریضوں کو دی جانی والی دوائی کرونا وائرس کے مریضوں پر کارگر ثابت ہوئی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق چینی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہیپا ٹائٹس سی کی دوا سے چین میں گیارہ مریض سے ہتھیاب ہوئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دعویٰ چینی فارما سیفٹیکل کمپنی کی ٹیم کی جانب سے سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہیپا ٹائٹس سی کی دوائی کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو صحتیاب کرنے میں معاون ہے ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں کی ٹیم نے کرونا وائرس کے مریض پر دوا کے استعمال کے بعد بتایا ہے کہ یہ دوا بے ذر ہے اور قابل برداشت ہے یہ کرونا وائرس کے مریضوں کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے ناظرین میڈیار پورٹ کے مطابق گینوو کے نام سے فروخت کی جانے والی دوائی گینوو پریویر ایچ آئی وی کی دوا ریٹونا وائر کے اشتراک کے ساتھ کرونا وائرس کے گیارہ مریضوں کو دی گئی تھی جس کے بعد مصبت نتائج برامد ہوئے ناظرین اس طرح کی مزید انفرمیشن والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سوپر ایشیا ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اللہ نکم